بسم اللہ الرائ District بس تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے کمپیٹیٹرز یعنی وہ باری لسٹنگز جن کے ساتھ آپ ایمازون پر کمپیٹیشن کرتے ہیں جن کے ساتھ آپ مقابلہ کرتے ہیں جن کو آپ یوں کہہ لیں کہ سمپل ارضات میں فالو آپ کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ مقابلہ تو کرتے ہیں کمپیٹیشن تو کرتے ہیں لیکن پہلے آپ ان کو فالو آپ کرتے ہیں اور ان سے بہتر پر فارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو میں بتاؤں گا کہ کونسا ایسا میتھڈ ہے کہ جس سے آپ اپنے کمپیٹیٹرز کو آپ سیلیکٹ کرتے ہیں یہ جو میں باتیں آپ کو اس ویڈیو میں سمجھانے جا رہا ہوں ایسا آپ کو کہیں بھی پینٹ کورسز میں یا یوٹیوب میں بھی شاید ہی کی ویڈیو میں نے ابھی دکٹر نہیں دیکھی کہ جس میں اتنا سمپل طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو بلکل سمپل نہیں یہ طریقے سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے کمپیٹیٹرز کو کیسے سیلیکٹ کرنا ہے تو ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ اس حوالے سے آپ کی کونسایپس کلیر ہو سکتے ہیں ویڈیو بھی طرف چلنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینلس کو سبسکرائب نہیں کیا تو جو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہے تو اس سے پہلے بھی ہم لوگ امازون کے والے سے امازون پوس کے والے سے بہت ساری ویڈیوز کورسیز آپ کو کر چکے ہیں وہ بھی آپ لوگ ضرور دیکھئے گا تو ویڈیو بھی طرف چلتا ہے تو جو میتھڈ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہاں پہ میں آپ کو ریمائنڈ کرتا چلوں کہ یہ تمام مارکٹ پلیسز میں چاہے وہ یوکے ہے یو ایس ہے یو ایس ہے کوئی بھی مارکٹ پیس کنیڈا اسٹریلیا جتنی بھی ہیں ان تمام مارکٹ پیسز نہ سیم پروسیڈر کو آپ فالو کریں گے ٹھیک ہے یہی طریقہ ہے یونیورسل طریقہ ہے اسی کو آپ نے فالو کریں گے تو آپ کمپیٹیٹر کو کیوں سیلیکٹ کرتے ہیں فرسٹ آف آل تو میں آپ کو یہ بتا دوں یہ آپ کا کنسپٹ کلی کرتا چلوں کمپیٹیٹر کو آپ کیوں سیلیکٹ کرتے ہیں دیکھیں دو طرح کے بیزنس ہے جو فیمس بیزنس برانز ہے بیسے آن لین آرپیٹ آز بغیرہ سارے کچھ ہیں جو فیمس سے وہ ہے پرائیوٹ لیبل اور گولڈ سے پرائیوٹ لیبل میں آپ کیا کرتا ہے کہ آپ اپنے خود کی ایک نیو لیسٹنگ بناتے ہیں نیو برینڈ نائم کے ساتھ آپ اپنی ایک پورڈکٹ ایمازور پر لانچ کرتے ہیں زیرو سے ٹھیک ہے گولڈ سے میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ آر ریڈی ایک برینڈ کی بنی ہوئی لیسٹنگ کو آپ میڈو کر کے اس پہ اسی کی بنائی ہوئی چیز کو آپ اسے کرید کے تھوڑا سا پراپر لگاکی تھے آپ اس کو سیل کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کوئی نیو لیسٹنگ نہیں بناتے کوئی اس کو آپ کو پرموٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بنی بنائی ایک دکان پہ آپ آکے بیٹھ جاتے ہیں اور پوچھ دکان والے کی چیزیں آپ بیش کے تو آپ کمیشن کمبھا رہے ہیں لیکن پرائیوٹ لیبل میں آپ خود کی اپنی ایک دکان بنانی پڑتی ہے اس میں خود کی آپ کا پرموشن وغیرہ سارا کچھ سٹارٹ سے کہنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو کمپیٹیٹر ہیں یہ آپ کو سیلیکٹ کرنے پڑتے ہیں پرائیوٹ لیبل بزنس ہونسیل میں آر ریڈی جو کچھ کرنا ہے وہ آپ کے برینڈ کے جو جو لیسٹنگ کا آنر ہے اس نے کہا ٹھیک ہے وہ آپ نے لیسٹنگ کے خود جیسے چاہے منٹین کرے چاہے وہ اس سے اچھی طرح اس کو مونیٹا اپٹیمائز کرے چاہے نہ کرے وہ آپ کے آت میں کچھ نہیں ہے آپ کو جیسے وہ لیسٹنگ اچھا پر فارم نہیں کر رہی ہے آپ اس کے ساتھ یہ ہے کہ بزنس نہ کریں آپ کے پاس یہی آپشن ہے آپ خود سے اس کو کچھ نہیں کر سکتے لیکن پرائیوٹ لیبل میں آپ خود کی ایک لیسٹنگ بناتے ہیں خود کا ایک آپ برینڈ لانچ کرتے ہیں اور اس کو آپ لانچنگ کے ٹائم آپ کچھ پرڈکٹس کو سیلیکٹ کرتے ہیں کہ میں نے یہ والی پرڈکٹ مثال کے طور پر ایک گلاس میں نے لانچ کرنا ہے تو اس کے مقابلے میں جو جو گلاس اس کی ورڈ کے اکراس ایمازون کے فرس پیج پر رینک کر رہے ہیں ان میں سے میں نے کچھ کمپیٹیٹرز آپ نے سیلیکٹ کر لینے کے آن میں نے ان سے مقابلہ کرنا ہے میں نے ان سے مقابلہ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ ان کی لیسٹنگ کو آپ سٹڈی کرتے ہیں کہ کون کون سے اس نے کی ورڈ یوز کیے ہوئے ٹائٹل اس نے کیسا رکھا ہوا ہے کون کو سپیسپکیشن رکھیں گے اس کے امجز کیسے ہیں آیا کہ اس نے ویڈیوز بھی اپلوک کی ہوئے نئے کی ہوئے اور ریویوز بغیرہ بھی آپ اس کے دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کرتے ہیں یہاں پہ ان کمپیٹیٹرز کو سیلیکٹ کرنے کے لیے آپ کا کچھ سٹوز کی ضرورت پڑتی ہے یہاں پہ آپ ویلیم ٹین یوز کر سکتے ہیں جنگل سکوٹ وائرل لانچ وغیرہ وائرل لانچ سیلر سپرائیٹ سکوٹ سبھی ٹوز پہ آپ اس کو کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک کی ورڈ سرچ کرتا ہوں مثال کے طور پہ میں ایک ماسک کی ورڈ ہے میں اس کو سرچ کرتا ہوں میں اپنا ایک ماسک ہیب وہ لانچ کرنے جا رہا ہوں ایمازون پہ ایمازون پہ میں ایک نیو لسٹنگ اپنا نیو برینڈ کے ساتھ ایک ماسک جو ہے وہ لانچ کہنے جا رہا ہے تو جیسے ہی میں نے یہاں پہ ماسک اپنا میرا میرے کی ورڈ یوں آ سمجھے کہ میرا میرے کی ورڈ ہے ماسک تو اس کے اگراز ایمازون کے پسٹ پیج پہ مجھے کافی ساری پرڈاکٹس یہاں پہ نظر آ رہی ہے یعنی سکسٹین پرڈاکٹس پیج پہ مجھے نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے وہ اس میں ڈیفرنٹ کلر کا ماسک اس کے بعد یہاں پہ آپ کو بلو کلر کا بھی ماسک یہاں پہ مل رہا ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے اب اسے کی ورڈ پہ آپ کو یہاں پہ ایک آہ ایل سی ڈی کا ایلی ڈی کا یہاں پہ آپ کو ایڈ بھی شو کر رہے ٹھیک ہے پسٹ پیج پہ وہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بھی ایک اور طرح کا بیزائننگ کے حساب سے وہ طرح کا یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ قسم کی آپ کو پرڈاکٹس یہاں پہ دیکھ رہی ہیں فس پیج پہ ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے کیونکہ پرائیوٹ لیمبل میں ساری گیم ہوتی کی ورڈ کی تو آپ کا مین کی ورڈ ہے ماسک ٹھیک ہے تو آپ نے ماسک پہ اپنی پرڈاکٹس رینک کروانا ہے باقی جو چھوٹے موٹے کی ورڈ پہ رینک کروائیں گے سیل آئے گی مین کی ورڈ پہ آپ نے رینک کی کرنا یہ پر 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 اس پہ جو رینک کی ہوئی پر 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 ان کو آپ دس پر 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 نکال لیں آپ جنرلی یہی سکھایا جاتا ہے یہی سکھایا جاتا ہے جو ابھی میں آپ دکھا رہا رہا ہوں یہاں سے آپ کیا ہوتا ہے آپ بتا جاتا ہے کہ آپ سپانسر پر 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 میٹر سیمپل ماسک ہے وہ سیمپل ماسک ہے اس کے بعد یہ نیچے آپ دیکھ لیں یہ سارے سیمپل ماسک آرہے ہیں اور یہاں پر 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 سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ لی ٹی بھی پر رینک کی ہوئی ہے اس کی ورڈ پر لی ٹی کبھی یہاں ہو پر پر جو ہے وہ رینک کی امیز رہی ہے تو یہاں پہ آپ ایسا نہیں ہے کہ اوپر کے دس کو آپ سیلیکٹ کریں اور ان پہ سیری رن کر کے تو ان کے کی ور نکال نکال نہیں یہاں پہ آپ نے چیزیں دیکھنی ہیں دیکھنی کہیں کہ سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو پر آپ لانچ کرنے جارہے میں لانچ کرنے جارہ وہ کون سی پر سے میچ کرتی ہے آیا کہ میں کے نائنٹی فائیو ماسک سیل کرنے جارہ رہا ٹھیک ہے اگر تو میں کے نائنٹی فائیو ماسک یہاں پہ سیل کرنے جارہ رہا تو فرس نیچے میں آنگا یہاں پہ دیکھوں گا اور کون سے کے نائنٹی فائیو یہاں پہ یہ بھی کے نائنٹی فائیو یہ بھی نائنٹی فائیو یہ ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا 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 تا کہ آپ کو ایک آٹھ پوڑک جو کے نائنٹی فائیو میں سیل کرنے جا رہا رہا تو میں نے کونی پوڑک کو تارگٹ کرنا ہے جو میری پوڑک سے ریلیٹڈ ہیں یہاں پہ اگر سیمپل کوئی ماسک سیل کر رہا تو میرا اس کے ساتھ کمپیٹیشن نہیں ہے میرا کمپیٹیشن ہے اس کین نائنٹی فائیو کے ساتھ کی اگر میں کین نائنٹی فائیو سیل کر رہا تو میرا کمپیٹیشن ان کے ساتھ آئے گا میرا کین نائنٹی فائیو کے ساتھ کمپیٹیشن نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ کوئی بھی ٹول ہے چاہے جنگل سکاؤٹ ہے چاہے وائرل لانچ ہے جو بھی ٹول ہے یہاں پر میں آپ کو جنگل سکاؤ کبھی یہاں پہ ساتھ ایک دیمو میں بتا دی ہوں کہ سیم وہی چیز ہے آپ نے یہاں پہ سٹیر فون کو دیکھا ہے تو یہاں پر بھی آپ نے پر سیلٹ کرنا ہے جو کے آپ کے ڈیزائن سے میچ کرتے ہیں آپ کی پر اٹھ میچ کرتے ہیں وہی فس پر پر آپ کے کمپیٹیٹر ہیں جو بندہ سیمپل ماسک پر چیز کرنے آیا ہے وہ کبھی بھی کے این نائنٹی پائیو نہیں خرید دے گا یہ والی بات آپ ہی یاد رکھ نہیں ہے سیکنڈ جو کے رینگ کر رہے ہیں وہی سیلیکٹ کرنا ہے جو آپ کی پر 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 ایک تو یہ دیفرنس مل گیا کہ آپ نے دیکھ رہا ہے کہ دو طرح یہاں پر دیفرنس ایک ایک سیمپل ماسک یہ دو دیفرنس ہوگئے یہاں پر جو ابھی ہم لوگ نے دیکھیں اور ان بیس بے ہم نے ان دونوں کو سیپرٹ کیا ہے تو دو دیفرنس آپ نے کر لی ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ کے نائنٹی فائی ہے تو آپ نے یہاں نائنٹی پائی تمام سیلیکٹ کر لی ٹھیک ہے اب آپ مزید اگر اس کو نیرو ڈاؤن کرنا چاہ رہے مزید اگر آپ اس کو نیرو ڈاؤن کرنا چاہ رہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی پرڈاکٹ پہ اگر آپ کی پرڈاکٹ میتر کرتی ہے کلر کے سافت کہ آپ کا پرڈاکٹ سپیشل کلر ہے وہ دیفرنشییٹ کر سکتا ہے دوسرے کلر کے ساتھ جا رہا ہوں تو میں اگر مزید نیرو ڈاؤن داروں اپنے کمپیٹیٹر سکو میں کہتا ہوں کہ مجھے زیادہ کمپیٹیٹر نہیں چاہیے میں تھوڑے پہ ورک کرنا جا رہا ہوں اور ان کو ٹارگٹ کرنا جا رہا ہوں جی کہ اچھے س ٹارگٹ کروں گا تو میں کیا کروں گا میں صرف بلیک ویلیم کو سیلیکٹ کروں گا باقی وائیڈ ویلیم کو میں چھوڑ دوں گا ٹھیک ہے فرس پیج پہ جتنے بھی بلیک جو کے نائٹی فائیو ہیں وہ سیل ہو رہے ہیں تو ان کو میں یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہوگا باقی جتنے بھی ان کو چھوڑ دوں گا اگر میں وائیڈ سیل کر رہا تو میں بلیک کو چھوڑ دوں گا اور وائیڈ کو میں سیلیکٹ کر کے تو ان کو میں دیکھ دوں گا کہ ان کے کون کون سی کیورٹ پر رینگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آنلائن پلیٹفارم پر آپ اچھی درہ جانتے ہیں کہ دیزائن میٹر کرتا ہے ٹھیک ہے پرائز تو میٹر کرتی 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 دیزائن میٹر کرتا ہے اور کلر میٹر کرتا ہے اگر کوئی بندہ کسی کی پساند ہے مجھے بلیک کلر کا ہی ماس چاہیے تو میں آکے بلیک ہی لوں گا میں یہ نہیں کروں گا کہ جو بھی چل جائے گا بلو ہوا بلو چاہ جائے وائٹ ہے وائٹ سے آ جائے نہیں اگر بلیک چاہیے مجھے تو میں آکے بلیک ہی آرلائن پلیٹ فارم پر یہ چیزیں زیادہ میٹر کرتی ہماری ریال لائیس زیادہ میٹر کرتی ہیں آرلائن پلیٹ فارم پر تو یہاں پر اگر آپ مزید ایک تو ہے کہ آپ نے جس ایک چیز دیکھ لی کہ ہاں مٹیریل اس چیز سے مٹیریل کیا میری پر آرلائن اس مٹیریل سے بنی ہوئی ہے میری پلاسٹک کی ہے باقی سٹیل کی ہے تو میں پلاسٹک پر ساتھ کمپیٹیشن کروں گا میں ایسا نہیں کہ سیم چیز سٹیل میں میری ہے تو میں اس کے ساتھ کمپیٹیشن کرنے نہیں اگر میری ایک چیز پلاسٹک کی ہے تو میں پلاسٹک والے جو پرڈاکٹ سیم پر رینک کر لیں میں سٹیل والی پرڈاکٹ کے ساتھ کمپیٹیشن نئی کر ہوں ٹھیک ہے تو سیم ایسے ہی اور اگر آپ اس کے بعد مزید اس کو نیرو ڈاؤن کرنا چاہیں جیسے میرے اس کیس میں آ ہے تو میرا اگر بلیک ہے تو میں پلیک کو سیلکٹ کروں گا اگر میرا وائٹ ہے تو میں وائٹ کو سیلکٹ کروں گا اس کے بعد آپ ریویوز وغیرہ تو دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے جو کم ریویوز ہیں سارا کچھ ہے ان کو آپ تارگٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کو تارگٹ کرتے وہ چیزیں بعد میں آتی ہیں لیکن یہاں پہ آپ نے جسٹ انکھیں بند کر کے تو آپ کے کی ورڈ پر جو آپ نے سیلیکٹ نئی کرنا آپ نے کو سٹیڈی ساتھ کریں گے اگر آپ کے پاڈ کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتی تو وہ آپ کے کمپیٹیٹر نہیں ہیں آپ کے لئے کی ورڈ اگر آپ کچھ بھی آسل نہیں ہونے مالا ٹھیک ہے تو یہ وہ یونیورسل طریقہ ہے جس سے آپ اپنے کمپیٹیٹر کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں تمام مارکیٹ بیسنگ میں چاہے کسی بھی مارکیٹ بیس میں آپ بارٹی کر رہے تو امید ہے کہ اس حوالے سے آپ کے کنسیپٹ کلیر ہو گئے ہوں گے اس حوالے سے کوئی بھی کوئی پسند آئی کمنٹ کر کر کمیٹ پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی یا